آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتوبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ پاکستان اور پاکستانی ایک مقصود صورتحال کی گرفت میں ہیں جو کہ جس کی ابتدا ہوئی پنامہ لیکس کے حوالے سے پنامہ پیپرز جب سے ثابتے آئے اور اس میں جناب وزیراعظم نواز شریف کے اہل خانہ کا ذکر آیا پاکستان میں مقصود صورتحال نے جنم لیا ایک سیاسی حیجان پیدا ہو گیا اس میں ایک نیا مول اور ایک برقی تیزی آئی جب چیف آرمی سطاف کی جانب سے فوج کے اندر کرپچن کے خلاف کارروائی کی گئی جس کے دوران ایک لیفٹین جنرل ایک بیج جنرل تین برگڑیز اور ایک کرنل کو ملازمت سے برخواست کر دیا گیا اس پورے محول میں لگا کہ ایک نیا رخ بھی سامنے آ گیا ہے اور ایک تشلج کی اور تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی اور یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حکومت اور چند سیاسی جماعتیں بہر صورت نرویس نظر آئی ہیں اس کا اظہار مختلف صورتحال میں ہوتا رہا ہے لیکن اس کا سب سا بڑا اظہار اب سے تھوڑی دیر قبل ہوا جب وفاقی حکومت نے پچھلے پندرہ روز سے پاکستان کے مختلف سنماز میں چلے والی فلم مالک کو اچانک بین کر دیا ہے یہ ایک کمیشل فلم جس کو بین کیا گیا ہے پورے پاکستان میں اس پر پابندی لگائی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں عام تاثر یہی ہے عام اطلاع یہی ہے کہ یہ افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کی بھرپور معاونت سے تیار کی گئی تھی اور پچھلے پندرہ روز سے پاکستان کے مختلف سنماز میں زیر نمائش تھی موسیقی میں سجد رہاست خود مارک موفیں پیخ製ی جنت لوگمان بے دن سے گیا حسنان ملک دنگل is در ملک Release السلام موٹس دتا ہے ان نے اس پر پابندی آئیت کر دی ہے پھر صبح اچانک حکومت سر نے یہ پابندی واپس کی اور آج حکومت پاکستان نے اس فلم پر پابندی آئیت کر دی اس کے سرکاری ڈوٹیفیکیشن میں کہا گیا وزارت اطلاعات و نشریات نے موشن پکچر آرڈیننس کے تحت پورے ملک میں فلم مالک کو دکھانے پر فوری پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ کہا گیا آج وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کی وزارت خارجہ نے آج وفاقی جگہ وزارت اطلاعات و نشریات نے آج یہ حکوم نامہ جاری کیا ہے ہم نے آپ سے کہا کہ پورا محول ایک تشنج میں نظر آتا ہے مخصوص حالات نظر آتے ہیں حکومت نروس نظر آتی ہے اور ہمارے خیال میں ایک پھر ایسا لگتا ہے کہ سر جنگ کا سما ہے کہا جاتا ہے کہ اس فلم کی پرڈکشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو فہلی بھی بتایا کہ بھرپور معاملت کی تھی آئی اس پی آر نے پاک فوج کے تعلقات عامہ نے اور اس حوالے سے مختلف اطلاعات میڈیا بھی موجود ہے سوشل میڈیا بھی موجود ہے مگر ایک بہت اہم معلومات ہے اور ایک بہت اہم تفسرہ ہے جو آئی اس پی آر کے اس سے فلم کے حوالے سے شاید اہمیت کا حامل ہو آئی اس پی آر کا میکزین جو کہ آئی اس پی آر کے ترجمان ہے حلال میکزین نے فلم مالک کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ تفسرہ لکھا جو کہ اب سے چند روز قبل شائع ہوا اس میں کہا گیا فلم مالک کے بارے میں آئی اس پی آر کے میکزین حلال نے لکھا کہ یہ فلم پاکستان اور پاکستان کے عام لوگوں کے بارے میں ہے جن کی کسی کو پروا نہیں فلم ان بے شمار سپاہیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے جانے قربان کی مالک میں ان شاصل دالوں کو دکھائے گیا ہے جو طاقت کے استعمال کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں یہ بہت اہم پس منظر ہے جس میں آج مالک کو بیان کیا گیا ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سے زیادہ اہم پس منظر وہ ہے جس کی گرفت میں پاکستان پچھلے کئی ہفتوں سے ہے اور اس میں ایک بڑی تیزی اس وقت آئی جب چیف آف آرمی سٹاف نے ایک مثال قائم کی اور پاک فوج کے اندر انصداد کرپشن کی ایک بڑی کارروائی کی جس نے ایک مقصوص حالات کو جنم دیا اور وہی مقصوص حالات ہے جس کی وجہ سے حکومت نروس نظر آتی ہے اور اس کی بھرپور ترجمانی کی حکومت کے مختلف رہنماؤں نے اور پاکستان کے چیدہ چیدہ سیاسی رہنماؤں نے جو اسپوری معاہل کو اور اسپوری معاہل کی انٹرپیٹیشن اپنے انداز میں کر رہے ہیں پسال کے طور پر پاکستان کے جہاندیدہ سیاسدان اور پاکستان کی جمہوری سیاست کے اہم سطمولے یعنی کے سینٹ شیئرمن جناب رضا ربانی نے آج کی مقصوص صورتحال کے بالے میں کل بہت ایک اہم تفسرہ کیا تھا جس نہج پہ اس وقت وفاق کھڑاوا ہے اس میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کی سخت ضرورت ہے اور اگر آئین سے کسی بھی طرح انحراب کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہائیت ہی خطرناک ہو گئے اس کے نتائج نہائیت ہی خطرناک اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ رضا ربانی صاحب کیا بات کر رہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس پس منظر کی بات کر رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا پس منظر ہے جس میں آج وفاقی حکومت نے اچانک فلم مالک پر پابندی لگا دی شاید یہ وہی ماحول تھا یہ وہی جذبات تھے یہ وہی خیالات تھے تاثرات تھے یا یہ ماحول جس کی جناب رضا ربانی صاحب اشارہ کر رہے تھے اس کی کچھ کچھ اکاسی نظر آئی جب وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو اتصاب کیلئے پیش کیا سپریم گوڑا پاکستان کے چیف جسٹس کو کمیشن کے حوالے سے خط لکھنے کا وعدہ کیا لیکن ایک اور بڑی اہم انہوں نے گفتگو کی جس کو آپ کو جوڑنا ہوگا مدودہ پس منظر سے جناب رضا ربانی کی گفتگو کی حوالے سے اور خود جناب نواز شریف کی اپنے سیاسی پس منظر اور سیاسی تاریخ کے حوالے سے میں ان تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ان گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں الحمدللہ میں نے کبھی خوف زدہ ہو کر سیاست نہیں کی میں زندگی میں اپنے خدا کے علاوہ الحمدللہ کسی سے نہیں ڈرتا قانون اور اخلاقیات کے حوالے دینے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ آئین کی کونسی شک اور جمہوریت کا کونسا قائدہ پڑھ کر انہوں نے فوجی آمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ذرا حساب ان کا بھی ہو جائے جو آج حساب مانگنے نکلے ہیں آئین توڑنے سے لے کر ستروی ترمین کا کلنک قوم کے ماتے پر سجانے کا حساب سپریم کورٹ کے ججوں سے بندوق کی نوک پر حلف لینے کا حساب بہتر ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کرنے کا حساب ہمارے بہادر کارکنوں پر بتری انتشدد کرنے کا حساب مجھ پر ہائی جیکنگ کا جھوٹا مقدمہ بنانے کا حساب کیا ان سب باتوں کا حساب نہیں مانگا جانا چاہیے جناب نواز شریف صاحب کی یہ گفتگو اس محول میں اس وقت پہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے ان کی گفتگو اور کا لبو لہجہ ان کے اپنے جذبات آیا ہیں اس صورتحال کی اکاسی کرتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں ایک بڑا موڑ ایک بڑی تیزی اس وقت آئی تھی جب چیف اف آرمی اسٹاپ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ انہوں نے کرپشن کے اس مورے محول کے ٹائمنگ کے حوالے سے یہ اطلاع آئی تھی کہ انہوں نے فوج میں ازداد کرپشن کی ایک بڑی کارروائی کی ہے سینئر آفیسز کے خلاف کارروائی کی ہے اور اس کا پیغام جو تھا وہ بہرحال کس طرح سے ریسیف کیا گیا اس کی بڑی حد تک ترجمانی کی تھی وفاقی قابیدہ کے ایک اہم وزیر وزیر برائے پرائیوٹائزیشن جناب محمد زبیر نے جو اس سے ذرا دیر قبل وزیراعظم کے ساتھ اس پورے محول میں ایک بڑے اہم اجلاس میں شریک تھے چند دوسرے وزراء کے ساتھ جیسی ہی یہ آرمی کے ایکشن کی خبر آئی انٹی کرپشن کے ایکشن کی خبر آئی جناب زبیر آئے لو نے میڈیا میں بات کی اور شاید وہ ترجمانی کر رہے تھے حکومت کی اس پورے محول کے حوالے سے ان کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ بہت اہم تھا خوش آئین بات ہے کہ آرمی جیس نے دیمنٹریٹ کیا ہے کہ آرمی کے اندر جو کرپشن ہو رہی تھی اس کو اوپن لی پوری قوم کے سامنے ایکسپٹ کیا یہ چھپ چھپا کے نہیں کیا ایکسپٹ کیا اور ان کے نام بھی ریلیز کیا تو یہ تو خوش آئین بات ہے جو زیادہ میرا خیال ہے جس کو فکر کرنی چاہیے کہ آرمی کے اندر خود زہر سے بات ہے پاکستان کے عوام کو تو بہت زیادہ ٹرسٹ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہاں بڑی دسپلن ہے اس قسم کی کرپشن نہیں ہوتی ہوگی جو جنرلی پولیٹیشن سے منسلک کی جاتی ہے لیکن آج ان کو یہ سن کے اور وہ بھی اور اتنے ہائی لیول پر ٹری سٹرائی جنرل اور ٹو سٹرائی جنرل ایک انوالز تھے تو یہ ایک ایک بہت ہی فکر کی بات ہے کہ یہ کیسا نظام ہے کہ جو ادارہ پورے قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلتا ہے بار بار ادھر اپنے ہاں اتنی زیادہ کرپشن ہے لارڈ سکیل کرپشن ہے وائٹ سپریڈ کرپشن ہے اتنے ہائی لیول پر کرپشن ہے اور کیوں نہیں پہلے کسی آرمی چیف نے یہ اکدام اٹھایا تھا اور کیا کیونکہ آپ اماؤنٹس بھی دیکھیں نا کیونکہ جو فوج کا ادارہ ہے اس کے لیے قوم کی قربانی بھی دیکھیں کہ ناؤ سو بلین روپے دیے جاتے ہیں اور وہ بھی اس میں بہت چیزیں شامل نہیں ہوتی تو ناؤ سو بلین روپے آٹ اف آراؤنڈ دو تھاؤزن سیبن ہنڈڈ جو پورے فیڈل کلیکشن نے ٹیکسز کی تو ون تھرڈ اگر اس کو دیا جاتا ہے تو اس کا استعمال کتنا ٹرانسپیرنٹ اور کتنا افیکٹیو بھی ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے عوام کے سامنے تو کچھ بھی نہیں رکھا گیا صرف نام بتائے گئے ہیں عوام کے سامنے کونسی ڈیٹیل رکھی گئی ہیں کیا ڈیٹیل رکھے ہیں کیا سزا کیا ہوئی ہے یا صرف گھر بھیج دیا گیا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے جیسے گھر بھیج دیا گیا اگر کل کو انانس کر دے ایکس وائسی اور ای بی سی کو ٹرائی ملسٹ نے پارے کر دے تو آپ لوگ صرف سے پہلے کوئسٹن پوچھیں گے بھائی پارے کیا کر دیا آج آپ بتائیں کچھ بہت شدت سے بات کر رہے ہیں جلال محمد زبیر بہت قلیبی سوال پوچھ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ سوال پوچھ رہے ہیں اور جلال محمد زبیر کیا اس بیان کو جو کہ رد عمل تھا آرمی میں کرپشن کے خلاف کارروائی کے حوالے سے اس کو آپ کو ضرور جوڑ لہا ہوگا اور اس کی جھلک اور اس کی گونج آپ کو نظر آئے گی سینٹ شیئرمن جناب رضا ربانی نے کل جب بات کی جس میں انہوں نے انڈیریکلی اس کرپشن کی کارروائی کو مسترد کیا انہوں نے کہا کہ ادارے کے اندر سے ادارے کا جو اتصاب کا نظام ہے جو کانسپٹ ہے اس کو انہوں نے مسترد کیا انہوں نے کہا ایک قومی ادارہ ہو جو کہ ہر ادارے کا اتصاب کر سکے اور کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے یہ بھی بہت اہم بیان ہے بہت ہی اہم بیان ہے جو جناب سینٹر رضا ربانی نے کل دیا اور اس موجودہ محول کے حوالے سے اس کو بھی آپ کو بہت غور سے سننا بہت ضروری ہے اکاونٹیبلیٹی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں کوئی مقدس گائے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اتصاب کا جو عمل ہے وہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو روایت ابھی ہمارے یہاں موجود ہے کہ ہر ادارہ اپنا ٹرائل اپنے پیرز کے طروح کرواتا ہے وہ درست نہیں اور کانفیڈنس اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب تمام کا ایک ہی ادارہ جو ہے وہ اتصاب کرے آپ نے اندازہ لگایا بور جذبات کا اور ظاہر ہے کہ ہم نے چیتا چیتا معاملات آپ کے سامنے پیش رکھ کیے جس سے ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سرد جنگ کا سبا ہے حکومتی لوگ ہوں جمبوری قوتیں ہوں وسوسوں کا شکار نظر آتی ہیں ایک لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نوز بھی ہے جس میں آپ سے تھوڑی دیر قبل ایک مخصوص حالات میں بری ہوئی فلم مالک پر پابندی لگائی ہے پابندی لگائی ہے وزارتیں اطلاعات و نشریاتیں وفاقی حکومت نے اطلاعات یہ ہیں کہ مالک کے لیے معاونت کی تھی بڑی بھرپور معاونت تھی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس پر اس فلم پر پابندی لگائی گئی اور یہ پورا محول اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی تہائی جہاندیدہ سینئر صحافیوں میں سے ایک ایک سابق ایڈیٹر اور نظام وردز دیاکار جناب زیاددین کو بہت بہت شکریہ زیاددین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے پورے مخصوص حالات آپ کے سامنے ہیں سیاستدان سیاسی قوتیں وزیراعظم ہو پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو ایک وسوسے کا شکار نظر آتے ہیں چیئرمنٹ سینئٹ ہو آپ کے نزدیک یہ وسوسے کی بنیاد کیا ہے اور یہ آپ اس سے اگری کریں گے نا کہ ایک خوف سا ایک افواہوں کا اور وسوسوں کا عالم ہے کامرہ سب سے پہلے تو میں مالک کے مطالق بات کروں فلم وہ میں نے دیکھی تو نہیں لیکن میں جو میں نے جو ریویو جو پڑے ہیں اس سے مجھے پتا چلا یہ ہے کہ بہت ہی بوگس فلم ہے آرٹسٹیکلی اور ٹیکنیکلی دونوں طریقے سے یہ بہت ہی بوگس فلم تھی اور شاہد شاہد اس کو سینسر نہیں ہونا چاہیے تھا عوام خود ہی اس کو فیل کر دیتے ایک دو ہفتے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ وسوسوں وسوسوں کی بات کیے اور یہ خوف کا جو انصر نظر آ رہا ہے سٹ جنگ کی بات ہو رہی اس میں مجھے میرا تجزیہ یہ ہے کہ چیف آف سٹاف کو جنرل راہیل کو راہیل نے یا آئی اس پی آر نے کوئی قوم کی کوئی خدمت بڑی خدمت نہیں کی نہیں کی وہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیو دیا آکروز دا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی کا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دوسرے دن لیگ کروائی ایک پرانی قبر کہ اتنے جنرلوں کو اتنے آفیسرز کو نکال دیا تو اس سے ان کا مقصد کیا تھا فوج کا یہی نا کہ سیویلین گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے مگر کیوں جہاں تک سیویلین گورنمنٹ کا تعلق ہے جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے سب کا پتا ہے کہ ان میں فیلیرز کتنی ہیں ان میں ویکنسز کیا ہیں ان میں ڈیفیشنسیز کیا ہیں لیکن ایسے حالات میں جبکہ ملک بھوتی ہے قطرنات مور سے گزر رہا ہے سٹیٹمنٹس میں اور جو امریکنز نے پاکستان کو بلیم کیا اور پھر ابھی جو ہمارے فورن سیکٹری انڈیا میں گئے ہیں وہاں ان کے ساتھ جو جس خصم کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے تو یہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے کہ نہیں چاہیے تھا کہ فوج کو اس خصم کی میں نے میں نے کہا کہ کوئی خدمت نہیں کی فوج نہیں اور پریشان اسی بحول میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم سے تھوڑی دیر قبل ہم نے دیکھا یہی شیخ رشید صاحب یہی بلاول بھٹوں کے بارے میں زنداری صاحب کے بارے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کلمات کہتے رہے ہیں ان کی تقریریں ان کے انٹریویوز اور کیا ان کی گفتگو رہی ہے کس طریقے سے وہ بلاول صاحب سے ملنے کے لیے گئے آج اتزاز احسن قرشی شاہ لال حویلی گئے اور جلاب شیخ رشید کے ساتھ انہوں نے گلے لگائے وہاں پہ گو نواز گو کنارے لگے یہ بھی تو سیاستدانی ہے یہی سیاسی بحول ہے یہ بھی تو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو ایک بڑا اسپیکٹیکل ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کی جہاں تک بات ہے میں اس پہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو فوج نے جو حرکتیں کی ہیں وہ کوئی ملک کی خدمت انہوں نے نہیں کی ہے جہاں تک سیاستدانوں کو تعلق ہے اب آپ کو میں وہاں سے سنا ہوں ایوب خان کے زمانے سے یعنی ایوب خان کے زمانے میں بائیس فیملیز یعنی اصل جو کھیل اس ملک میں ہوا ہے وہ نہ سیاستدانوں نے کیا نہ فوجیوں نے بھی نہ زیادہ نہ کیا ہوگا جتنا پاکستان کے پرائیوٹ سیکٹر نے کیا ہے بائیس فیملیوں کو یاد ہے آپ کو انہوں نے پوری ملکی دولت انہوں نے کارنر کر لی تھی یعنی ایوب خان کے زمانے میں پھر جب زیادہ لفظ صاحب آئے ان کے زمانے میں انہوں نے تو ایسی ایسی میں نے چھوٹے چھوٹ دیوئی تھی پرائیوٹ سیکٹر کو لیکن زیادہ لفظہ یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے انہوں نے سیاست پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے سیاستدانوں کی اور پرائیوٹ سیکٹر کی اور فوج کی تمام کہانیوں سے لیکن اس وقت کی موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو آپ تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں کہ اس وقت سیاستدان ہی ہیں جو گو نواز گو کا نعرہ لگا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور یہی سیاستدان ہے جو کہ اگر پنامہ لیس کی تحقیقات کی بات ہے تو اس کی وہ اپنی توجیحات پیش کر رہے ہیں یہ اس میں تو کہیں ابھی ہمیں فوج نظر نہیں آ رہی ہے یا پیپلز پارٹی پنامہ لیس کا تعلق ہے وہ ایک اپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ خامگا کے فوجیوں نے اس کو اس میں انٹرفیر کر کے اس کو کنفیوزن اس میں کنفیوزن پیدا کیا یہ ان کو نہیں کرنا چاہیتے یہ خاموچ بیٹھتے ہیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ اپن اینڈ شٹ کیس کیسے ہے جو گو شک آپ اپن اینڈ شٹ کیس یہ غلط خزم یہ اپن اینڈ شٹ کیس کیسا ہے یہ اپن اینڈ شٹ کیس اس طرح ہے کہ جس نے یہ یہ خریدا تھا یہ آفشور کمپنیز یہ میاں شریف نے خریدا تھا سب کو پتا ہے نائنٹی نائنٹی تری میں جس طرح سے انہوں نے پیسے کمائے ٹیکس ایویشن انہوں نے کیا الیکٹرسٹی چوری کی انہوں نے واتر چوری کی انہوں نے ہر قسم کی ایٹیلیٹس چوری کی ٹیکس ایویشن کیا اور اس کے بعد ہنڈی کے ذریعے انہوں نے پیسے باہر بجوا ہے یہ اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں میاں شریف صاحب نے مروم نے یہ کام کیا تھا اور اس کے بعد جب انہوں کو ایکزائل کیا گیا تھا سعودی عربیہ وہاں میاں شریف نے سعودی بینک سے اور سعودی پرنسس پیسے لے کے سٹیل میل لگائی انہوں نے اور جب انتخال ہوا ان کا اس کی پراپرٹیز ڈسٹیبیوٹی ہوں جب نواز شریف صاحب ایکزائل میں تھے اور وہ ڈسٹیبیوٹی انہوں نے جس کو کہتا ہے کہ آپ پکڑ نہیں سکتے ٹیکنیکلی لیکن مورلی جو ہے چونکہ یہ شریف فیملی خود انوال تھی یہ پیسے کیسے گئتے باہر یہ ساری چیزیں جو نا اپن شکت تھی سب کو پتا تھا جانی صاحب آج آج اس میں بڑی اہم ڈیویلیپنٹ یہ ہوئی ہے آج کہ ایک بڑی اہم ڈیویلیپنٹ یہ ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل کوئلیشن جن کے پاس بہرحال یہ پنامہ ڈاکیمنٹ آئی جرمن نیوز پیپل سے اس نے کہا ہے کہ ہم نے غلطی کی یہ اور ہم ہم سے غلطی ہوئی ہے کس میں جناب نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان کا نام آیا اور باقاعدہ انہوں نے اس کی تحصیح کیے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ان کا نام کسی حیثیت سے بھی پنامہ پیپلز کے اندر شامل نہیں ہے ان کے سابزادوں کا ان کی سابزادی کا ذکر ہے لیکن پرائم منسٹر آج ابزولف ہو گئے اس چیز سے نہیں یہ صحیح بات کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے صحیح غلطی کی تھی انہوں نے کلاریفیکشن دیا ہے اور صحیح کلاریفیکشن دی ہے انہوں نے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ جلد بازی کرتے کیوں ضرورت کیا تھی مسئلہ کیا ہے جو فوج کا کیوں انڈر پریشر لانا جا رہا ہے سیولین گورنمنٹ کو لیکن آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں یہ پنامہ پیپرز انہوں تھے یہ حکومت کو دباؤ میں لانے کیلئے آپ سب آپ جیسے کیا فرمانے یہ اپن ان شرٹ کیس تھا جی ہاں جی ہاں اپن ان شرٹ کیس تھا یہ تو ایک پارلیمنٹ میں بھی یہ پارلیمنٹ میں بھی اس پر ڈسکشن ہو سکتا تھا وہیں پر یہ ہو سکتا تھا کہ پارلیمنٹ ہی میں کوئی انٹرنل جو ہے نا وہ چینج لائے جا سکتا تھا لیکن فوج نے جو جنرل راہیل نے اور جنرل آصب نے جو کام کیا ہے نا اس کی وجہ سے کنفیوزن بہت زیادہ ہو گیا مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے مگر ایک اور عمل بھی ہے نا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں تو ابھی تک پرائیم نسٹر تو نہیں گئے ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے پارلیمنٹ میں ابھی سلسلے میں کوئی بات نہیں کیے بھئی جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سارے اپوزیشن وال سیاستدان مل گئے ہیں وہ فورس کر سکتے تھے جا کے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے تھے پارلیمنٹ میں جا کے وہ جانٹ سٹیم بلوا سکتے تھے انہیں یہ جنرل راہیل نے اور جنرل راہیل نے ان کو ینیک کام کرنا چاہیے واقعی انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی ملکی یہ اس قسم کا چھوٹا سا کام ہے یہ ایک چھوٹی لو کاننگ مجھے لگی ہے کہ بھئی ایک سٹیٹمنٹ ہی چھو کر دیا کہ اکراوس دا بورڈ کانٹیبلیٹی ہونے چاہیے دوسرے دن لیگ کر دیا اکباروں کو کہ بھئی اچھا افیشلی بھی نہیں بتایا ہمیں کہ بھئی یہ جنرل رکالے کیوں گئے ہیں یہ فوجی لیگ کر دیا یہ تو بہت چھوٹی لو کاننگ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بہت 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 شکریہ جناب زیادین صاحب صحیح کر رہے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی افتیلات نہیں ہے اس ایکشن کے بارے میں لیکن یہ تصدیق شدہ ہے کیونکہ اس کی تردید بہرحال کسی طریقے سے نہیں ہوئی ہے لیتے ہیں کبر شب ریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے متحدہ قابی مومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کے لیے پھر ایک بار نزا کا عالم ہے مشکل وقت ہے مشکل دن ہے آنے والے چند ہفتے بہت مشکل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس کی پوری جو شباہد ہیں ثبوت ہیں وہ سکوٹلنڈ یارڈ پیش کر دیئے ہیں ٹراؤن پروسیکوشن سرویس جو برطانوی نظام میں بہرحال فیصلہ کرے گا کہ اب اس سلسلے میں مقدمہ شروع ہونا ہے گرفتاریہ ہونی ہے یا نہیں یہ تخت یا تختہ ٹائم ہے جناب الطاف حسین کے لیے لنڈن میں موجود امٹی ام کی خیالت کے لیے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد